میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عشق و وفا کی طرح مضبوط کر سکتے ہیں دروشی پڑھا کرو دروشی پڑھا کے اس کا مطلب سمجھا کرو کہ ہم دروشی پڑھ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو فضل ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ان کی حال پر نازل فرمائے اور پھر ان کو انتنی برکت دے کہ وہ بڑھتی جائیں پھلتی جائیں پھولتی جائیں اگر اس طرح دروشی پڑھو سوچ کے غور کر کے تو اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ تم حقیقی دروشی پڑھ رہے ہیں اور پھر یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور وفا کا اظہار ہوگا حضرت مسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات ساری رات اتنا دروشی پڑھا اور اتنے درس سے پڑھا کہ رات کو میں نے دیکھا رویا میں یا کشف میں کہ فرشتے پھر رہے ہیں اسمان پہ اور وہ کہتے ہیں کہ حضر رجل و حب رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو مقام دیا جائے جو آج کل زمانے میں انقلاب لانے کے لیے مقام ہے اور پھر مسیح مہود المہدی مہود کا ٹائٹل لاب کو دیا گیا تو اب مسیح مہود تو آگا ہے اب ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ عشق رسول میں فنا ہوکے اتنا درود پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات ہیں جتنے فضل ہیں آن سلنا پہ نازل ہوں اور جب اسنا درود پڑھا جائے گا تو پھر ہماری حالت بھی بدلے گی ہمارے عشق کا اپنا میار بڑے گا جماعت کے عشق کا میار بڑے گا اور پھر اس کے دعاوں سے فیض سے مسلمانوں کی حالت بھی بدلے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی اور بہدانیت کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا موسیقا موسیقا موسیقی